خوش نصیب تھی وہ ماں جس کی کوک سے ایسا بچہ اس قدر حسین اور اس قدر شجاق والا لڑکا بچہ پیدا ہوا جس کے اتنے بلند ارادے ہیں اور خوش نصیب ہیں آپ سب پاکستان کے رہنے والے امران کے عزیز و اخارب کہ ان کے اندر ایک اس قدر شجاعت والا ہمت والا ایک شخص ہے جو بولنگ کرتے کرتے بیٹنگ کرتے کرتے اپنے آپ کو کہاں سے کہاں لے آیا ہے اس اونچی منزل پر امران صاحب ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالی کا کرم آپ کے شامل حال ہو اس کی وہ روشن کرے آپ کے ہر قدم کے راستے کو اس کی ہے اس طرقہ ہمارا ہے وہ یہ تھی کہ دیدنگ کم دفتان یعنی میں نے ان کو کبھی بزدل نہیں پایا میں نے پاکستان کے بہت بڑے بڑے نام ہو سکتے ہیں جن کو میں نے بہت جگہ پہ بزدل پایا لیکن کہ ان کو میں نے بزدل نہیں پایا یہ سب سے بڑی نشانی کی مدت بعد یہ ملک کوئی ایسا آدمی دیکھے گا جو اس کو لوٹ نہیں رہا اس کو کھانی رہا کم از کم تکریں وہ بہت زبردست مارے گا اس کو بڑے بڑے ڈاکٹرز نے سپیشلسٹ نے یہ کہا تھا کہ تم الٹے بھی لدک جاؤ تو کینسر آسپٹل نہیں بن سکتا جس میں اتنے مریضوں کا مفتلاج ہو زدی آدمی ہے تکر مارے گا زور لگائے گا جان لرائے گا کسے اپنے اردگرد کے بندے کو وہ کوئی الٹی یہ بہت ظالم آدمی ہے عمران خان اس نے اپنے منٹور کو اپنے رول موڈل کو اپنے بھائی کو ماجد خان کو کوکٹ کر کے گراؤن میں آگیا اس نے رات کنوے کیا ہوئے تھا اس کو کہ آپ فارم میں نہیں ہو تو اس نے اس کو میچ نہیں کھیلنے کیا ساری زندگی کا تعلق اس نے دواریا سو وہ میرٹ پہ ایک بار جان ضرور لڑائے گا اگر آپ نے اس کے کپڑے ٹھیک نہ دیکھیں اگر آپ نے دیکھا کہ اس نے ہٹے ہوئے کپڑے پہنے ہیں اگر آپ نے دیکھا کہ اس کو انگریزی نہیں بولنی آتی آپ نے اس کی فکر نہیں کرنی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک انسان آیا ہسپٹل کے اندر لیکن شعبتانم میں آتی مجھے کبھی بھی ایسا نہیں لگا میں کے لئے ہوں مجھے ایسا لگا جیسے مجھے ایک نیا گھر میں گئے میرے مہاں باپ بہن بائی سارے ڈاکٹر سارے لوگوں میں ہر ایک نے مجھ سے اتنا دعوان کیا کہ میں میں کہتی ہوں کہ میرے باس بہت لفظ نہیں ہے سارے لوگوں میں مجھے